دوستو پھر سے آپ کا سواگت ہے انڈین نیوز میں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ممتاج کی موت کیسے ہوئی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں میں آپ کا دوست دیپاک اور آپ سے ایک چھوٹی سی روکویسٹ ہے ویڈیو کو عوص لائک کریں اب آئیے کرتے ہیں ویڈیو کی شروعات پانچ جنبری پندرہ سو باننبے ایس بی میں جودپور کے ساسک موٹا راجہ اودینسے کی بیٹی جودہ بائی کے گرب سے مہان ساسک سائجہاں نے جنم لیا تھا سائجہاں کو دنیا کے سات عجوبوں میں سے ایک عجوبہ تاج محل کے نرمان کے لیے جانا جاتا ہے دراصل جب بھی سچی محبت کی بات ہوتی ہے تو تاج محل کا جکر ہونے لگتا ہے سپید سنگ مرمر کے پتھروں سے بنی اتینت بھب اور ساندار تاج محل کی امارت کو سائجہاں نے اپنی ممتاج بیگم کی یاد میں بنوایا تھا کہا جاتا ہے کہ سائجہاں اپنی بیگم ممتاج سے بہت محبت کرتے تھے لوگ بھی کہتے تھے کہ کسی سوہر اور بیبی میں ایسا پاک ایکس کبھی نہیں دیکھا دونوں کو قدرت نے تیرہ اولادوں سے نوازا تھا سائجہاں کو ایک پل بھی اپنی بیگم ممتاج سے دور رہنا برداص نہیں ہوتا تھا یہی بجے تھی کہ 1661 جون مہینے میں سائجہاں نے جہن لودی پر جب چڑھائی کی تھی تو وہ ہے ممتاج کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے گربتی تھی اس دوران لمبی آترہ کے کارن ممتاج محل تھکر چور ہو گئے اسی کا اثر ان کے گرب پر بھی پڑھا اور دیکھتیں شروع ہو گئیں بتایا جاتا ہے کہ قریب 30 گھنٹوں کی پرشاہ پیڑا سے تڑپی تھی اور پھر 16 جون 1631 کی رات اپنے چودوے بچے کو جن میں دیتے ہوئے ممتاج کی دردناک موت ہو گئی ممتاج کی چودوے اولاد ان کی بیٹی تھی جس کا نام گورہ آرہ رکھا گیا جس ممتاج سے ساج جہاں بے پناہ محبت کر دیتے ان کی مرتو ہونے سے ساج جہاں اندر سے ٹوٹ گئے تھے انہوں نے ممتاج کی موت کے گم میں پورے سامراج میں سوکا اعلان کروا دیا تھا کہا جاتا ہے کہ مغل سامراج قریب دو برسوں تک ممتاج کی موت کے صدمے میں رہا تھا ممتاج نے اپنی موت سے پہلے ساج جہاں سے دو بادے لیے تھے ایک بادہ تھا کہ ان کی موت کے بعد وہ نکاہ نہیں کریں گے اور دوسرا بادہ ایسا مکورہ بنوانے کا تھا جو سب سے الگ اور خاص ہو ممتاج جب جیویت تھی تو وہ اکثر آگرہ میں ایمنا کنارے ایک باغ میں جایا کرتی تھی ساید یہی بجے سے ساج جہاں نے ممتاج کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جب تاج محل بنوانے کی سوچی ہوگی ایمنا کا کنارہ ہی چھنا اور ان کی یادوں میں دنیا کے عجوبوں میں سے ایک تاج محل جیسی بھبی امارت کا نرمان کرایا بتایا جاتا ہے کہ ممتاج کے سب کو تپتی ندی کے کنارے بین گنگا میں ارستائی طور پر دپنایا گیا تھا جس کے قریب بارہ سال بعد آگرہ کے نرمان دن تاج محل میں دپنایا گیا تو دوستو پھلال اس ویڈیو میں تنا ہی ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے دھنواد